موسیقی خاسمی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عید الفطر دراصل بارگاہ یزیدی میں ایک مہا کی عبادت خوران خوانی کے انام و اکرام کا دن ہے انہوں نے امت مسلمہ کو صدقہ فطرہ اپنے مال کی زکاة دینے کی تلقین کی کیونکہ در حقیقت عید کا یہ تہوار ایک عالمگیر پیغام رکھتا ہے رب زلجلال دورانیہ عید الفطر بخر عید کو امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع کا حکم دیتا ہے تاکہ اسلام کا شرازہ بکھر نہ جائے اور ساری د دنیا کو اعتماعیت کا ایک پیغام جائے یہ عمل پوری زندگی ساری عمر اعتماعیت کے ساتھ کریں تاکہ امت مسلمہ نصرت الہی سے سرفراز ہو امثال جدید عیدگاہ زہراباد میں نماز عید الفطر سرکاری سطح پر جہاں نماز اور شامیانوں کی تنصیب اور پینے کا تھنڈے پانی اور چاخوہ چوبند سیکریٹری کا انتظام بلدیا تحصیل دار اور پولیس اور متعلقہ محکمہ اور عیدگاہ کمیٹی کی زیر انگرانی شہر کے نوجوانوں کے آپسی تالمی نماز عید سے قبل مفتین عبدالصبور نے نماز کا طریقہ عملی طور پر بتایا اس موقع پر بی آرے سٹون صدر سید مہی الدین رکن ریلوے مشاورتی بورٹ شیخ فرید محمد تنویر الدین رکن اخلیتی کمیشن سابقہ نائب صدر بلدیا قوجہ میام میر جاوید علی گتدار جائجے کنسٹرکشن محمد نازیم غور امیر مقام جماعت اسلامی بانی جدید ایدگال الحاج محمد عبدالخدیر سید محمد موید سابقہ پاپشن ممبر محمد موید نودین وحید احمد محمد علی سید واجد خازی سابقہ کانسلر جہانگیر خوریشی عبداللہ یونوس محمد اتھر احمد صدر مجلیس محمد فاروق علی غوری میاس سکندر محمد ایوب ایم پی جائے شکیل زہراباد دی محمد یوسوف سابقہ رکن حج کمیٹی نے مسلمانوں سے خصوصاً رادران وطن بی بی پارٹیل ایم پی زہراباد ایم ملے زہراباد کے مانکروں نے کیا اور اخلیتی بھائیوں کے لیے نے خواہشات کا اظہار کیا مقدس رمضان کے تہوار کے موقع پر جو اخلیتی بھائیوں کی طرف سے بڑی اخیطت کے ساتھ منایا جاتا ہے مطاب کرتے ہوئے ایم ملے نے اخلیتی بھائیوں کو رمضان کی مبارک بات دی کہا جاتا ہے کہ رمضان صبر برداشت اتحاد امن بھائی چارے اور بھائی چارے کی علامت ہے اس پروگرام میں مارکٹ کے سابقہ چیئرمن گنڈپا سابقہ ایم پی پی ویجائے کمار دلی وسند سابقہ کانسلر نامہ روی کرن ٹک ڈی سی ایم ایس چیئرمن ملکہ پورم شیو کمار سی ڈی سی چیئرمن اومہ کانت سرائل باب پولس عہدداروں ڈی ایس پی وی رگھو سرکل انسپیکٹر ٹی بھوپتی ایسائی سی ریکانت کمیشنر بل دیا لا ریڈی سے بغلگیر ہو کر عید سعید کی مبارک بات پیش کی آئیے دیکھتے ہیں زہر آباد ٹی ایس نیوز کی یہ خاص ریپورٹ اللہ کا قرآن کہہ دیا اللہ کا دیدار ہوگا تو ہوگا سرکار تو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی ہماری اقلوں میں بات سترے نہ اترے لیکن سرکار سے تہ دیا انشاءاللہ دیدار ہوگا ہمار خایدین گوبردن رڈی پرنگ کٹیشم بیدی جیسا بھوٹی بلکہ جیسا خطیب کو دیکھیں خطبہ خور سے سنیں سمجھ میں آئے تب بھی سمجھ میں آئے تب بھی یہ سام اس کے اندر شریک رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کا دل مبارک فرمائے اور اس کی مبارک گھریہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے اور اس کے اندر اترنے والے تمام خیر و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا نصیب فرمائے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ ابھی ہم لوگ بہت دیر سے حضرت مولانا تیق حرا دیمید صاحب قسم دمت برکات اور ان سے عید کے پرغام کی مناسبت سے دین اہم ترین باتوں کو سنا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سہی سمجھ اور تحفیق یا عمد نصیب فرمائے میرے دوستوں جہاں علماء اکرام نے دین اہم ترین پیغامات کے طرف ہمیں مشاندہی فرمائی ہے انہی میں ایک اور دو پیغامات کریں گے جو عید کے میدان سے ہمیں ان دو بیغمات کو لکھا جانا ہے یہاں عیدہ کے اندر پجر کی نماز پڑھے ناہات ہو کر آئے ساتھ ستر یومدہ کپڑے پہن کر آئے اس حال میں آئے کہ ہم جب کھر سے نکلے تو ہماری زبانوں پر یہ نعرہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آج دنیا کو بتا رہا ہے خدا کی جوہرک اس کی طرف مقبطے ہونا ہے ہم اور زیادہ اضافت کرنا چاہیے جو شرح کا غام جو اس موقع پر اللہ آپ کو لیتے ہیں اپنے حبی مزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوائے کہ جبکہ ہم ہیم کی نماز پڑھتے ہیں 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 خدبہ سکتے ہیں خدبہ کے بعد دوان بھی سرین پڑھتے ہیں اور دوان جمال کے ساہے مسلمانوں کے سر جو ہے شادیا پڑھتا ہوں وہ سمندر خبرستان کے طرف نکل پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس عامل کے ذریعے سے پیغام دیا جارہا ہے کہ مسلمانوں یادوات کو زندگی میں کبھی بھی کتنی مطلبہ کیسی بھی خوشی کا موقع آ جائے کبھی اپنی موت سے غافلہ ہونا چاہیے کبھی اپنی موت سے غافلہ ہونا چاہیے یہ جو فطر ہو کے عید الازام مسلمان نماز عید کے فوری پر خبرستان کے طرف خود رجعہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیغام دیا جانا ہے کہ زندگی کے حل میں چاہے خسنی ہو کی غنی ہو چاہے کبھی موت سے غافلہ نہیں رہا جس کے سامنے موت ہوگی جس کے سامنے آخرت ہوگی جس کے سامنے خدا کے سامنے جواب نہیں کا احساس ہوتا یقین ہے کہ کبھی غفرت والی زندگی نہیں گزارے گا خدا سے مروج والی رسول اللہ کے سنتوں کا غنازہ بھی چلوانے والی وہ امت کبھی نہیں ہو چکتی اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق سنتے کی بڑھانے کی وہ کبھی نعملات اور ناکام بھی نہیں ہو چکتی اس لئے میرے دوستو ابھی حضرت نے جو تیر برغامات کی طرف نکال فرمایا اور ہم نے دو برغام جو اید کے بہتر پر آنس کی اللہ تعالیٰ کا جوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سریس حمد و حکمی کے عمل نسی فرما اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی زیادیٰ Property موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی